ہوئی وائی اتحاد ہے ملازمین ہوئی وائی اتحاد ہے ملازمین سجاد شاہد قدم بڑھو جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ملازمین ہیں وہ سرابہ اتحاد ہے اپنے مطالبات کے حوالے سے تنکھا کی آدم ادائی کے خلاف اتحاد ہو رہا ہے ان متبرک ایام میں بھی ہماری تنکھا روک دی گئی اور نکیجہ تن ہمارے حالہ آیال فاقیشی کے شکار ہے قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار نے کل ہی ایک آرڈر ایشو کیا جس میں دو سو پنچیس کو بڑھا کے سیمٹی فائیو کائنانس کر کے تین سو روپیہ کر دیا گیا یہ ہمیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں سرکار سے ہماری اپیل ہوگی ہماری ڈیمانڈ نمبر ون ریجولارائزیشن ہے آپ ہمارے ڈیمانڈ کا گھلٹ گھونٹ رہے ہو یہ سراسر نائی آئی پی ہے آپ دلی میں چودہ ہزار سے بیس ہزار روپیہ مہانہ دیتے ہو اور یہاں پر پونے سات ہزار روپیہ دیتے ہو آپ پہنے سات ہزار روپیہ میں سے یا دو سو روپیہ یا پانچ سو روپیہ یا بارہ سو روپیہ یا پنچی سو روپیہ آپ مہانہ دیتے ہو یہاں کے ملازمین کو یہاں کے کامسالڈیٹس کو یہاں کے آرزی ملازمین کو ان میں اس میں ان کا گھر کیسے چلے گا ان کے احل ہیال کیسے دو وقت کی روٹی کا انتظام کیسے ان کا ہوگا اور ان کے بیمانوں کا کیسے علاج مولجی کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں سماج کے ساتھ کیسے زندگی برداشت کر سکتے ہیں یا اپنے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا خرچہ کر سکتے ہیں یونیفارم سکول بیکس اور سکول فیز کیسے وہ برداشت کر پائیں گے یہ سراسر نائن سابی اور سراسر مزاق ہے اس کو ہم پرزولہ الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں سرکار سے اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے ہمارے مستقبل کے حوالے سے پیسلہ کیا جائے ہم انٹرم ریلیپ نہیں چاہتے ہیں ہم مینمم ویس ایکٹ ان لوگوں کے حق میں چاہتے ہیں جو جنہوں نے ابھی دسال پورے نہیں کیے ہیں اور ان کے حق میں بھی یوٹی کے طرح پر مینمم ویس ایکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے دسال پورے کیے ہیں ان کے حق میں ہم ریگولاریزیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لئے ہماری گزارش ہوگی اس پہ ہمداردانہ گور کر کے ہمداردانہ گور کر کے انسانی بنیادوں پہ گور کر کے کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا جمع کشمی کی ایجوال ڈیلی ویجورس فورم جمعوں میں بھی اور یہاں پہ بھی مشاورت کر کے عید کے بعد انقلابی پروگرام سامنے لائے گی جس کی تمام طرح زمداری یہاں کے گورنر انتظار پرائے گی